اگر سیرت مولا کائنات کو اٹھا کر دیکھے جائے اور تواریخ کا مطالعہ کیا جائے تو جہاں مولا علی کی شجاعت کے بارے میں علامہ امام فخر الدین رازی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرب میں جہاں بڑے بڑے سورما اور بہدروں کا ذکر ملتا ہے جہاں ابو دجانہ اور خالب بن ولید کی شجاعت کے قصے مشہور ہیں لیکن جب علی کی تلوار جب نیام سے بہار آتی ہے تو پھر کوئی سورما سورما نہیں رہتا بلکہ جبرائیل کو کہنا پڑتا ہے لا فتح الا علی لا صحف الا زلفقار یعنی اگر عرب میں اور اس عجم میں بلکہ اس دنیا کے اندر کسی بہادر اور دلیر کا نام اگر لیا جائے پوری صفحہ اول میں اگر کوئی دلیر ہے تو وہ امام شجاعت اگر کوئی کہلانے کا حق رکھتا ہے تو وہ امام علی بن عبی طالب علیہ السلام ہے اس لیے کہ جس نے شجاعت کو تحمل کے ساتھ بیلنس کیا ہے جس نے اپنے کردار کے ساتھ شجاعت کو بیلنس کر دیا ہے یعنی دشمن اگر تھوک دے تو یہ اس پر تلوار کا وار نہ کرے یعنی جس کی تلوار گفتگو نہیں کرتی بلکہ جس کا ذہن اس تلوار پر حکومت کرتا ہے یعنی یہ وہ علی بن عبی طالب کا ایک موجزہ ہے زندہ جس نے اپنے ارادے کو اتنا حاکم بنایا کہ تلوار اس کی تابع آئی نہ کہ یہ تلوار کے تابع چلے گئے یہ علی کی وہ شجاعت ہے کہ جو کوئی بھی دنیا کا بہادر جو ہے اس شجاعت حکمت کا مد مقابل نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا جو شجاعت تدبیر کے ساتھ حکمت کے ساتھ اور صبر اور تحمل کے ساتھ اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ میں اس علی کے ساتھ کیا ہوا اور علی نے کس طرح سے صبر کیا اس لیے کہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ اگر ایک ستیلی ماں اور ایک سگی ماں ہو اور دونوں بچے کے دابع دار ہوں تو اس جیسا علی قاضی بن کر فتوہ دیتا ہے نظر آتا ہے فیصلہ کرتا ہے کہ بچے کے دو ٹھکڑے کر دو برابر ایک ماں کو ایک اس ماں کو دے دیا جائے جو ستیلی تھی وہ خاموش رہی لیکن جو سگی ماں تھی اس نے کہا نہیں یہ بچہ اس کو دے دو حقیقت واضح ہو گئی علی کے بارے میں پہیمبر فرمائے کہ انا و علی ان ابحادی امہ میں علی اس امت کے باپ ہیں اس امت کے باپ ہیں علی کو سب کچھ گوارہ تھا لیکن علی کو یہ گوارہ نہیں تھا کہ روم کے کفار آپس کی دشمنیوں لڑائی کی وجہ سے خانہ جنگی کی وجہ سے کفار آ کر اس مدینے پر حملہ کر دیں اور پھر سب کو تہتیہ کر دیں اسلام کو دفن تو دفنا دفنن کر دیں اسلام کو دفن کر دیں اسلام کی قبر کھو دیں لہذا علی نے سب برداشت کیا لیکن تلوار پچیس سال تک نہیں نکالی اور علی صبر کا مظاہرہ کرتے رہے یہ علی کی شجاعت ہے علی نے جو دعوت دی وہ اپنی تلوار کے ذریعے دعوت بھی سیف دی تلوار کے ذریعے کفار کے بڑے بڑے سورماؤں کو مارا اور ان کے قبیلے والوں کو مسلمان کیا لیکن یہی مولا کائنات ہیں جنہوں نے اپنے موزے کے ذریعے اپنے نصیت کے ذریعے اپنے خدبات کے ذریعے اپنے گفتگو کے ذریعے اور اپنے آلہ کردار کے ذریعے پورے کے پورے ملک کو جو ہے وہ مسلمان بنا دیا روایتیں ملتا ہے کہ بہت سارے اصحاب کرام کو پیمبر گرامی نے یمن میں خد خطوط دے کر بھیجے دعوت اسلام دے کر بھیجا لیکن اہل یمن نے قبول کرنے سے اسلام کی دعوت کو انکار کر دیا لیکن تاریخ یہ بیان کرتی ہے کہ جب پیمبر نے اپنے بھائی اپنے چچا کی بیٹے ابو طالب علیہ السلام کی بیٹے علیب نے ابو طالب کو جب یمن بھیجا اور جس سادگی کے ساتھ جس توازوں کے ساتھ مولا کائنات گئے اور پھر مولا کائنات نے کھلے فضاؤں میں کھلے میدان میں تکبیر کی صدائیں بلند کی اور پہلی مرتبہ جب یمن کی سرزمین پر نماز پڑی تو اس نماز کی کیفیت اور پھر علی کا وہ خدبہ کہ جہاں اہل یمن کے دل کانپ اٹھے اور جب علی جیسے سامیت قرآن نے جب علی جیسے ناتے کے قرآن نے سامیت قرآن کی تلاوت کی تو پھر قرآن کی لذت اور قرآن کی شیرنی نے اہل یمن کے دلوں میں گھر بنا لیا اور پھر جب یہ خبر پیمہ گرامی تک پہنچی تو پروردگار کی بارگا میں سجدہ شکریہ کیا کہ پروردگار اس میرے بھائی علی کے ذریعے جس نے اہل یمن پہ تلوار نہیں اٹھائی بلکہ اپنی زبان حکمت سے پورے اہل یمن کو مسلمان کر دیا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ